دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید امریکہ کا مجسمہ آزادی، فرانس کا ایفرٹ ٹاور اور بھارت کا انڈیا گیٹ چند ایسی تاریخی عمارات ہیں جو ان ممالک کے لیے ایک یادگار کی حیثیت رکھتی ہیں ایسی یادگار عمارتیں یا ہسٹوریکل مونومنٹس قوموں کی تاریخ کی امین ہوتی ہیں اور ماضی کی قربانیوں کی یاد تازہ کرتی ہیں قیام پاکستان کے بعد ویسے تو پاکستان کے طول و عرض میں کئی ایسی عظیم و شان اور تاریخی عمارتیں موجود تھیں جو برے صغیر کے مسلمانوں کے ماضی کا پتا دیتی تھی لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ نئی مملکت کے حصول کی خاطر دی گئی قربانیوں کی یاد میں کوئی ایسی یادگار ہونی چاہیے جو جد و جہد آزادی اور تحریک پاکستان کی عقاسی کرے چنانچہ قیام پاکستان کے بارہ سال بعد جب ملکی حالات کچھ سازگار ہوئے تو این اس جگہ جہاں انیس سو چالیس میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی ایک ایسی عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو آنے والی نسلوں کو تحریک آزادی کی یاد دلاتی رہے اس یادگار کو منار پاکستان یا یادگار پاکستان کہا جاتا ہے دوستو یہ تاریخی منار کب کیوں اور کیسے تعمیر کیا گیا اس عظیم و شان منار بنانے کی تجویز کس کی تھی اس پر لاغت کتنی آئی یہی سب اب ہم جانیں گے کیام پاکستان کے بعد یادگار کے حوالے سے عوامی مطالبے نے جب زور پکڑا تو تیس مارچ انیس سو انسٹھ نائنٹین ففٹی نائن میں بلدیا لاہور کے ایرنسٹریٹر عبداللطیف خان نے کارپوریشن کے ایک اجلاس میں اس حوالے سے قرارداد پیش کی جسے منظور کر لیا گیا اس وقت پاکستان پر فیلڈ مارشل صدر عیوب خان کی عامریت قائم تھی انہیں بھی یہ تجویز پسند آئی اور فیصلہ کیا گیا کہ منٹو پارک میں این اسی جگہ ایک یادگار بنائی جائے جہاں انیس سو چالیس میں قائد عظم محمد علی جنہ نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی کمیشنر لاہور کی سربراہی میں ایک کمیٹی ترتیب دی گئی جسے پاکستان ڈے میموریل کمیٹی کا نام دیا گیا اس کمیٹی میں مشہور عدیب مختار مسعود اور صوفی غلام مصطفیٰ تبصم سمیت بائیس ارکان شامل تھے کمیٹی کو کچھ ڈیزائن موصول ہوئے لیکن وہ کسی کو پسند نہ آئے چنانچہ ان ڈیزائنز کی خصوصیت کو اکٹھا کر کے ایک نیا ڈیزائن ترتیب دیا گیا اور بالاخر مارچ انیس سو ساٹھ میں مغربی پاکستان کے گورنر اختر حسین نے اس یادگار کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھ دیا اس عمارت کو یادگار قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا دوستو تعمیر کی جانے والی اس عمارت کا منیچر بھی بنایا گیا تھا جو یوں تھا کہ ایک ستارے کی شکل کے چموترے پر ایک حال نمہ عمارت تھی اور اس کے ساتھ ایک مینار بنایا گیا تھا یہ موڈل کافی خوبصورت تھا لیکن اس پر لاغت زیادہ آتی تھی چنانچہ اس موڈل پر مزید کام روک دیا گیا پھر نائنٹین سکسٹی ٹو میں دوبارہ ایک سادہ اور کم لاغت ڈیزائن منظور کیا گیا جسے مینار پاکستان کا نام دیا گیا دوستو دوبارہ جس ڈیزائن پر کام شروع کیا گیا وہ یہی ڈیزائن تھا جو آج ہمارے سامنے مینار پاکستان کی شکل میں موجود ہے یہ ڈیزائن سینٹ پیٹرز برگ سٹیٹ یونیویسٹی سے فارغ التحصیل ایک ماہر تعمیرات نصر الدین خان نے تیار کیا تھا بعد میں نصر الدین خان نے کذافی سٹیڈیم کا نقشہ بنانے میں بھی کردار ادا کیا مینار پاکستان کی تعمیر کے سلسلے میں ان کی فیز تقریباً اڑھائی لاکھ روپے بنتی تھی لیکن انہوں نے تمام تعمیراتی کام بلا معافضہ کیا ان کی انہی خدمات پر حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں تمغہ امتعاز بھی دیا گیا دوستو مینار پاکستان کی تعمیر کا ٹھیکہ تحریک پاکستان کے ایک سرگرم رکن میاں خالق کی کمپنی کو ملا میاں خالق این کمپنی کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ انہوں نے کذافی سٹیڈیم اور بی آر بی نہر کی تعمیر میں بھی حصہ لیا تھا میاں خالق این کمپنی نے منار پر کام تو شروع کر دیا لیکن درمیان میں کئی بار مالی مشکلات کی وجہ سے کام روکنا پڑا جس کا حل یہ نکالا گیا کہ سینما گھروں اور گھوٹ سواری پر ٹیکس لگا دیا گیا کچھ مخیر حضرات کی جانب سے تعمیراتی سامان کی صورت میں بھی مدد کی گئی اور آخر کار نائنٹین سکسٹی ایٹ اکتوبر میں تقریباً ستر لاکھ کی لاغت سے یہ عظیم و شان منار مکمل ہوا اسے پہلی بار عوام الناس کے لیے تئیس مارچ نائنٹین سکسٹی نائن کو کھول دیا گیا دوستو منار پاکستان کا سٹرکچر ڈیزائن سیول انچینئر عبد الرحمن خان نیازی نے تیار کیا تھا تعمیراتی اعتبار سے منار پاکستان اسلامی اور جدید فن تعمیر کا ایک امدہ نمونہ ہے اس کی بلندی تقریباً دو سو فٹ کے قریب ہے ایک سو اسی فٹ تک اسے لوہے اور کنکریٹ سے تعمیر کیا گیا ہے جبکہ اوپر کا گمبت سٹیل سے بنایا گیا ہے اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والے سنگ سرخ اور سنگ مرمر سمیت کئی قیمتی پتھر ہزارہ ٹیکسلا اور سوات سے مگوائے گئے منار پاکستان پانچ گیلریوں اور بیس منزلوں پر مشتمل ہے سب سے پہلی گیلری جو ایک کھلتے ہوئے پھول کی ماند ہے تیس فٹ انچی ہے منار پر چڑھنے کے لیے تین سو چوبیس سیڑیاں اور ایک لفٹ بھی بنائی گئی ہے دوستو منار پاکستان کا چبوترہ اور اس کے زینے تحریک پاکستان کے مختلف مراحل کی اکاسی کرتے ہیں اس چبوترے کا سب سے پہلا حصہ جو کہ کھردرے پتھروں سے تعمیر کیا گیا اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کن مشکل حالات میں حاصل کیا گیا دوسرے حصے میں پتھروں کو ترتیب سے رکھا گیا ہے جو اس بات کے غم ماضی کرتا ہے کہ قوم متحد ہو چکی ہے تیسرے حصے میں لگائے گئے پتھروں میں مزید صفائی پیدا کی گئی جو کہ قیام پاکستان کی علامت ہے جبکہ چوتھے حصے میں سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس قوم کا مستقبل روشن اور چمکدار ہے دوستو مینار پاکستان کے نچلے حصے پر سات فٹ لمبی اور دو فٹ چوڑی ایسی سلے نصب ہیں جن پر خوبصورت کیلیگرافی کی گئی ہے ان سلوں پر اردو، بنگلہ، انگلیش اور عربی زبان میں کی گئی اخطاتی حصول پاکستان، جدوجہد آزادی اور ایک آزاد قوم کی نشاندہ ہی کرتی ہے ان سلوں پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام اور قرآن پاک کی آیات کے علاوہ اردو، بنگلہ اور انگریزی زبان میں قرارداد پاکستان کا مطن لکھا ہے قائد آزم کی تقاریر کے اقتصابات، علامہ اقبال کے مشہور زمانہ نظم، مجھے ہے حکم آزان اور مختلف اقوال بھی لکھے گئے ہیں ایک تختی پر قومی ترانہ اور منار کے صدر دروازے پر اللہ اکبر اور منار پاکستان کے الفاظ کندہ ہیں یہ خطاتی مشہور و معروف خطات حافظ یوسف صدیدی، محمد صدیق علماس، صوفی خرشید عالم، ابن پروین الرقم اور محمد اقبال کی مرہون منت ہیں دوستو تئیس مارچ انیس سو چالیس کو لاہور کے منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ قاظی مشام تاریخی جلسہ منعقد ہوا جس کی صدارت قائد آزم محمد علی جناح نے کی تھی انہوں نے اس جلسے میں پہلی بار برہ سویر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کے قیام کی قرارداد پیش کی جسے قرارداد لاہور کہا گیا یہی قرارداد جسے بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا آگے چل کر مملکت پاکستان کے قیام کا پیش خائمان بنی منارے پاکستان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسے این اسی جگہ تعمیر کیا گیا جس جگہ یہ عظیم و شان جلسہ منعقد ہوا تھا دوستو منٹو پارک جسے بعد میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی نسبت سے اقبال پارک کا نام دیا گیا ایک وقت میں صرف اٹھارہ ایکڑ پر مشتمل تھا لیکن بعد کی حکومتوں نے اس کی تذین و آرائش جاری رکھی شروع میں یہ تمام علاقہ ریزرویشن میموریل کمیٹی کے سپورت تھا نائنٹین ایٹی فور میں اس کا انتظام لاہور کے ترقیاتی ادارے لاہور ڈیولپمنٹ ایتھارٹی نے سنبھال لیا اس ادارے نے پارک میں موجود کئی تجاوزات کا خاتمہ کیا اور گرد و نواح کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے بچوں کے کھیلنے کے لیے پارک بنایا گیا پھول، گیلریوں اور رہداریاں بنانے کے ساتھ ساتھ پارک میں موجود جھیل کو مزید وسط دی گئی یہ جھیل اب تقریباً چار ہزار فٹ لمبی اور ایک سو نوے فٹ چوڑی ہے دوستو اس قومی یادگار کو ویسے تو ہر دور میں خوبصورت بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے لیکن دوہزار پندرہ میں حکومت پنجاب نے ایک میگا پروجیکٹ کے تحت اس کا مکمل نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا منصوبے کے تحت منار پاکستان کے قریب موجود تمام تاریخی عمارتوں یعنی شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، حضوری باغ، مزار اقبال اور رنجید سنگھ کی مڑی اغیرہ کو پارک کا حصہ بنا کر اسے گریٹر اقبال پارک کا نام دے دیا گیا پاکستان کے قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندری کی آخری آرامگاہ بھی اسی میدان میں ہے اس منصوبے پر ایک اندازے کے مطابق 981 ملین روپیز کی خطیر رقم خرچ ہوئی تقریباً یہ 98 کروڑ سے زیادہ روپے بنتے ہیں تکمیل کے بعد پارک کا رقبہ بڑھ کر تقریباً 120 اکر تک ہو چکا ہے سیاہوں کی دلچسپی کے لیے یہاں لائبریری، میوزیم، بوٹنگ پوائنٹ، پاکستان کا نقشہ اور ڈانسنگ فاؤنٹین بھی موجود ہیں اس منصوبے کی تکمیل کے بعد اس پارک کی دیکھ بھال کا انتظام حکومت پنجاب کے ادارے پاکس این ہارٹی کلچر ایتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے دوستو کسی بھی قوم کی یادگار اس کی قربانیوں، جد و جہد اور محنت کے غم ماس ہوتی ہے پاکستان جن حالات میں حاصل کیا گیا مینارے پاکستان کی یہ شاندار اور عظیم و شان عمارت ان حالات کی نہ صرف داستان سناتی ہے بلکہ یہ سبق بھی دیتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایک متحد قوم کی حیثیت سے آگے بڑھنا چاہیے تئیس مارچ انیس سو چالیس کے عظیم و شان جلسے سے تاریخی اہمیت حاصل کرنے والے اس میدان کی اہمیت آج بھی کم نہیں ہوگی دور حاضر میں بھی اس میدان میں کسی سیاسی جماعت کا کامیاب دلسہ مناکہت کرنا سیاسی طور پر بہت اہم سنگے میل سمجھا جاتا ہے دوستو یادگار پاکستان کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹس میں ضرور لکھئے شکریہ موسیقی